موسیقی جس طرح چولستان میں اونٹ گئے بھیڑ بکریوں کی مختلف اقسام موجود ہیں اسی طرح چولستان میں بکریوں کی ایک خاص نسل جسے عام زبان میں ناچی بکریوں کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے چولستان کی ایک ناپید نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے چولستان کی ناچی بکریوں پورے پاکستان میں اپنا مقام رکھتی ہیں کیونکہ جہاں بھی کوئی پروگرام یا میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو یہ خاص نسل کی بکریوں ان پروگراموں میں شمولیت کے بعد نہ صرف اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتی ہیں بلکہ ان کے مالکان کو بھی بھربور داد اور انعامات سے نوازہ جاتا ہے ان ناچی بکریوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جن میں ٹور والی بکریوں جتل اور ڈانسر پہاڑی اور ملتانی وغیرہ چامل ہیں ان کے دودھ کی مقدار بھی دیگر بکریوں سے زیادہ ہے اور گوشت کی پیداوار میں بھی اضافے کا موجب بنتی ہیں اس حوالے سے ویٹرنری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جو چلنے کا انداز ہے یہ اس کے نام کی وجہ ہے کہ یہ اس کے چلنے کے جانور جب چلتا ہے یہ جانور ایسا لگتا ہے یہ دانسنگ گیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس وجہ اس کو ناچی بریڈ کرتے ہیں ایسے اس بریڈ کے مین جو کریکٹرسٹک ہیں ان کو جو جانور پالتے ہیں وہ تین مین کریکٹرسٹک ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت اچھی ملچ بریڈ ہے دودھ اچھا دیتی ہے اور اس کے علاوہ ہائٹ میں بھی اچھی ہوتی ہے اس کو میٹ پروپس کے لئے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہیرز کافی لیند ہی ہیں اور اس کے لئے سے اس کو جو ہے وہ ہیر پروڈکشن کے لئے پہم استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے ان کے مالکان کا کہنا ہے کہ یہ دانسنگ نسل ہے دانسنگ نسل ناچنے والے ہیں اور یہ چوکر کھاتے ہیں دانے ڈالتے ہیں اور ان کو دودھ بھی جالتے ہیں اور یہ بہت مہنگے بارے ہیں یہ ناچی بھی آجیں ہیں ریوے چڑھ بھی آنکھ دے رہے ہیں دورا نہ لیں ہاں یہ کوئی ناچنے والے ہیں ناچنے والے ہیں ناچنے والے ہیں ناچنے والے ہیں چولستان کی ایک نایاب نسل ہے اس کے مالکان کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ نسل کام ہوتی جا رہی ہے اگر بالا حکام نے اس پر توجہ نہ دی تو آئندہ کچھ ہی سالوں میں یہ نسل ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ دیر فان جمیل سما بھا والبور